السلام علیکم and welcome back to the channel آج کی ویڈیو میں میں آپ کو ہونڈا سیوک دکھاؤں گا 2013 موڈل اگر آپ کو بھی ایک بہترین ہونڈا سیوک ریبرٹس چاہیے جو کہ باڈی جس کی ٹوٹل جینمن ہو نون ایکسیڈنٹڈ ہو اور اس کی باڈی کو پر سنگل سکریچ بھی نہ ہو 2013 موڈل تو آج کی ویڈیو ضرور دیکھیں کیونکہ جو گاڑی میں آپ کو دکھانے جا رہا ہوں ایک لو مائلیج گاڑی ہے اپروکشمیٹلی 80,000 کے آس پاس یہ گاڑی ڈریون ہے ٹوٹل بمپر ٹو بمپر جینمن ہے جس کو باڈی کیٹس وغیرہ بھی لگی ہوئی ہیں سائٹ سکرٹس وغیرہ یہ چیزیں لگی ہوئی ہیں اس کے ساتھ ساتھ یہ یوجی ویرینٹ ہے ٹاپ آف تا لائن لیڈر سیٹس والا ہونڈا سیوک ریبرٹس کا اور 2013 کا موڈل ہے اور آج کی ویڈیو میں آپ کو اس گاڑی کا انٹیر اور ایک سیرے دکھایا جائے گا کنڈیشن کے بارے میں ہم بات کریں گے اور تمام در سپیکس کے بارے میں بات کریں گے اگر آپ نے ابھی تک میرے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو میک شور کریں کہ آپ چینل کو سبسکرائب کریں تاکہ مستقبل میں آنے والی ویڈیوز کا نوٹفکیشن آپ کے فون پر آپ کو مل سکے اور ضروری چیز یہ کہ مجھے انسٹیگرام پر فالو کر لیں تاکہ انسٹیگرام پر آپ مجھ سے کنیکٹ کر سکے اور اگر آپ کسی گاڑی کے بارے میں کہ وائٹ کلر ہے جو قیام طور پر ہر کسی کو پسند آتا ہے سو وائٹ کلر کی سیوک ہے یو جی ویریانٹ ہے 2013 کا موڈل ہے آٹومیٹک ویریانٹ ہے اچھا میں آپ کو پرائیس بھی بتا دیتا ہوں 27 لاکھ 50 ہزار پیس گاڑی کی ڈیمانڈ کی جا رہی ہے اور یہ گاڑی اس وقت آویلیبل ہے سیگل موٹرز راول پنڈی کے اوپر اگر آپ کو یہ گاڑی پسند آتی ہے ویڈیو دیکھنے کے بعد تو سکرین پر آپ کو نمبرز پروائیٹ کر دیا گیا ہے ان پر آپ کال کر سکتے ہیں اس گاڑی کے مطالق کوئی بھی کسی قسم کی انفومیشن حاصل کرنے کے لیے سو چلیں ویڈیو کو ہم سٹارٹ کرتے ہیں اور گاڑی کی طرف پڑھتے ہیں اچھا جی تو یہ ہے گاڑی آپ کے سامنے جو اس وقت سکرین پر موجود ہے اور 100% اوریجنل پینٹ کے اندر ہے یہ گاڑی کہیں کسی جگہ پر اس کے پینٹ کے اوپر کوئی سکرینچز وغیرہ نہیں ہے اور کسی پینٹ کے کسی پیس کے اوپر کوئی ری پینٹنگ یا کوئی ٹچ اپس وغیرہ کوئی نہیں کیا گئے ٹوٹل جینون گاڑی ہے بمپر ٹو بمپر اوریجنل پینٹ کے اندر ہے اور اس طرف سے بھی آپ اس گاڑی کی لک دیکھ لیجئے یہ مارڈل 2013 ہے ہونڈا سیوک ری برٹ کا اور یوجی ویریانٹ ہے ٹوپ آف تا لائن آٹومیٹک ٹرانسمیشن کے ساتھ لیڈر سیٹس وغیرہ یہ تمام چیزیں اس کے اندر موجود ہیں جو کہ پری انسٹالڈ ہیں اور ساتھ ہی اس گاڑی کی اگر آپ یہ سائٹ پر دیکھیں تو بمپر کی نیچے دیکھیں تو اس کو یہ باڈی کٹس وغیرہ سپورٹس لوک والی لگی بھی ہیں تو یہ چیزیں آپ کو اس میں بعد میں انسٹال نہیں کرانی پڑیں گی بہت ہی شاندار کنڈیشن ہے میں ذرا آپ کو اس کی ریئر لک بھی دکھا دیتا ہوں تاکہ بیک سائٹ سے بھی آپ کو اس کا کنڈیشن کا آئیڈیا ہو جائے اور اپروکسیمیٹلی یہ گاڑی ڈریون ہے ایٹی تھاؤزن کلومیٹرز کے آس پاس سو یہ ہے جی اس گاڑی کی ریئر لک اور اس طرف سے بھی آپ اس کی لک دیکھ سکتے ہیں کومنٹ سیکشن میں بتائیے کہ آپ کو اس گاڑی کی کنڈیشن دیکھ کر یہ گاڑی کیسی لگی ویسے مجھے تو یہ گاڑی بہت پسند آئی ہے کیونکہ دوہزر تیرہ کا موڈل ہے تو تیرہ اور سات بیس اور دو بائیس تو سمجھ لیں کہ تقریباً نو سال پرانی گاڑی ہو نو سال پرانی گاڑی ہو اور اس کی باڈی جو ہے وہ سکریچ لیس کنڈیشن میں ہو تو میرے خیال سے وہ گاڑی ایک کلیکٹرز آئیٹم ہی آپ کہہ سکتے ہیں خاص طور پر ہر بندے کے لیے اپنی چوائس ڈیفرنٹ ہوتی ہے اگر آپ کو ہونڈا سیوک کا شوک ہے اور آپ ایسی گاڑی ہونڈا سیوک میں ڈھونڈ رہے ہیں جو نون ایکسیڈنٹڈ ہو جس کی پوری کی پوری باڈی جنون پینٹ کے اندر ہو تو پھر یہ گاڑی آپ کے پاس یہاں پر یہاں سیکل موٹرز پر آپ کے لیے اویلیبل ہے اچھا ایک چیز میں آپ کو اور بھی بتاتا چلوں اکثر لوگ یہ کہتے ہیں کہ یہاں سیکل موٹرز پر پر پرائسز زیادہ ہوتی ہیں گاڑیوں کی تو دیکھیں جی ایک ریزن اس کا یہ ہے سب سے بڑا کہ یہاں پر جیسا کہ یہ میں اپنی پہلی ویڈیوز میں بھی بتا چکا ہوں کہ جب گاڑی خریدی جاتی ہے تو اس کی ایک ایک چیز پروپرلی تسلی کر کے چیک کی جاتی ہے باڈی اس کا مطلب میکینیکلز اس کا پینٹ اس کا ایکسٹیریئر انڈیریئر ہر ایک چیز چیک کر کے تو پھر خریدی جاتی ہے تو کوشش ہوتی ہے کہ ٹوٹل جینون گاڑی جو ہو اس کو پریفر کیا جائے بے شک وہ مارکیٹ پرائس سے لاکھ یا ڈیڑھ لاکھ روپیہ زیادہ بھی مل رہی ہو بٹ گاڑی جینون ہو تو اس گاڑی کو زیادہ یہاں پر پریفر کیا جاتا ہے خریدنے کے لیے اسی طرح جب اس گاڑی کو یہاں پر سیل کیا جائے گا تو ظاہر سی بات ہے اس گاڑی کی پریس نارمل مارکیٹ پریس سے لاکھ ڈیڑھ لاکھ زیادہ ہی ہوگی لیکن ایک پیس آف مائنڈ آپ کو ملے گا کہ یوزڈ ہونے کے باوجود جو اس گاڑی کی کنڈیشن آپ کو بتائی جا رہی ہے بالکل ویسی ہی ہے جیسا آپ کو اس کے بارے میں بتایا جا رہا ہے سو آج کی یہ جو سیوک ہے یہ بھی بالکل اسی کنڈیشن میں ہے جیسا کہ میں آپ کو بتا رہا ہوں ٹوٹل بمپر ٹو بمپر ہے نون ایکسیڈنٹڈ ہے اور کہیں کسی پیس کے اوپر ری پینٹنگ نہیں کیوئی تو چلیں ذرا انٹیریئر بھی میں آپ کو اس کا دکھا دیتا ہوں کوئک سا اور جیسا کہ میں آپ کو آلڈی بتا چکا ہوں کہ یہ ہونڈا سیوک کا یوجی ویریانٹ ہے تو لیدر سیٹس وغیرہ اس کی بہترین کنڈیشن میں ہے کہیں کسی جگہ پر آپ کو اس کی سیٹس کے اندر کوئی کٹس نظر نہیں آئیں گے کوئی مطلب کریکس وغیرہ یا انٹیریئر کے اندر ویر انٹیئر کے نشانات آپ کو اس طرح سے اس قسم کے نہیں ہے جن کی وجہ سے گاڑی کے انٹیریئر کی لک جو ہے وہ خراب ہو سو اس کے ریئر انٹیریئر کو بھی آپ دیکھ لیجئے اب چلیں ذرا گاڑی کو ہم جلدی سے سٹارٹ کر لیتے ہیں اور پھر میں آپ کو اس کے ایکسٹیریئر اور ہیڈ لائٹس وغیرہ دکھاتا ہوں اچھا گائز تو گاڑی کا ویسے تو 360 وارک راؤن میں آپ کو دے چکا تھا بٹ اس کے ہیڈ لائمپس آن کرنے کے بعد اس کی لک کچھ اس طرح سے جاتی ہے اور میں ایک چیز اور آپ کو بتاتا چلوں اس گاڑی کی جو پریویس آنر تھے انہوں نے اس گاڑی کو بہت کیر کے ساتھ رکھا ہے بڑا ہی یعنی کہ آپ سمجھ لیجئے کہ گاڑی کے کنڈیشن دیکھ کے آپ کو بتا چل ہی رہا ہوگا کہ کس طریقے سے اس کو سنبھال کر ڈرائیو کیا گیا ہے اور بہت ہی کیر فولی اس گاڑی کو رکھا گیا ہے تھوڑا سا انہیں شوک تھا تو انہوں نے یہ اس کی باڈی کیٹ وغیرہ اس کے جو ایکسٹینشنز ہوتی ہیں وہ لگوائی ہوئی ہیں تو یہ چیزیں بھی گاڑی کی لکس میں اضافہ کرتی ہیں تو آپ کو یہ بعد میں لگوانے کی ضرورت نہیں ہے باقی اگر آپ گاڑی کی لائٹس اور یہ تمام تر چیزیں دیکھیں تو ایک ایک چیز پرفیکٹلی ورکنگ کنڈیشن میں ہے بہترین گریل وغیرہ آپ اس کی دیکھ سکتے ہیں اور اس طرف سے بھی آپ اس کی کنڈیشن دیکھ سکتے ہیں مطلب کہ اگر کنڈیشن کی میں بات کرتا چلوں تو گاڑی ہنڈرٹ آؤٹ اف ہنڈرٹ ہے پینٹ کے معاملے میں میکینیکلز کے معاملے میں ہر ایک چیز میں سو سائیڈ لک بھی آپ اس گاڑی کی دیکھ لیجے اور یہ الائیو ریمز اس کو اریجنل لگے ہوئے ہیں جی اور ریمز کی کنڈیشن آپ دیکھ سکتے ہیں اور اچھا ایک چیز آپ کو اور میں بتاؤں کہ یہ گاڑی آج ہی یہاں سیگل موٹرز پر پہنچی ہے تو جیسے ہی یہ گاڑی یہاں پہنچی ہے ابھی کوئی ڈیٹیلنگ نہیں ہوئی ایونکہ اس گاڑی کو واش بھی نہیں کیا گیا تو میں نے سوچا آپ کو چلیں جلدی سے میں ویڈیو بنا کر یہ گاڑی دکھا دیتا ہوں ابھی اس کا اگر یہ گاڑی سیل نہ ہوئی مطلب تین چار دن رک گئی تو پھر اس کا ڈیٹیلنگ والا پروسس شاید ہو جائے لیکن مجھے نہیں لگتا کہ یہ گاڑی یہاں بچے گی اس کی وجہ ہے کہ اس طرح کے ساف ستری گاڑیاں بہت کم رکتی ہیں مطلب فوراں سے یہ گاڑی سیل ہو جائے گی سو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ گاڑی بلکل سٹاک کنڈیشن میں ہے جیسا روڈ سے آتے ہوئے سیدھی یہاں پر آئی ہے اور اس کا کوئی ڈیٹیلنگ کوئی اس کا سرویس وغیرہ کا کام نہیں ہوا ایونکہ واش وغیرہ بھی نہیں ہوئی تو یہ ٹائرز جو آپ دیکھ رہے ہیں اس کے اوپر ڈسٹ وغیرہ آپ کو نظر آئے گی بٹ یہ ٹوٹل اوریجنل کنڈیشن میں ہے تو ونس اگر اس کی ڈیٹیلنگ والا کام ہو گیا تو پھر اس کی اصلی لک نکل کر باہر آئے گی بٹ یہ ابھی ٹوٹل جنون ہی کنڈیشن میں ہے جیسا تھوڑا بہت اس کی اوپر ڈسٹ وغیرہ آپ کو نظر آئے گی اکسٹیرئر کے اندر سو وہ یہ ایک چھوٹا سا اس میں پرابلم ہے باقی اگر آپ گاڑی کی فرنٹ والی سائٹ سے لک دیکھ لیں یا بیک والی سائٹ سے لک دیکھ لیں فرنٹ اور ریئر ٹوٹل جنون گاڑی ہے لائٹس وغیرہ بھی میں آپ کو اس کی کلوز کر کے دکھا دیتا ہوں پرفیکٹ کلین کنڈیشن میں ہے اور ایک اور چیز کے لائٹس کے جو اس کا لائٹ والا پورشن ہے کرسٹل والا اس کے اوپر ایک سنگل سکریچ بھی نہیں ہے مطلب کہنے کا مطلب ہے کہ ہر لحاظ سے یہ گاڑی اپنے ہنڈر پرسنٹ اوریجنل کمپلیٹ ایکسٹیرئر کے ساتھ ہے اور ہنڈر پرسنٹ کمپلیٹ انٹیرئر کے ساتھ ہے سو ایکسٹیرئر کی لک تو آپ کو میں نے دے دی اب چلیں جلدی سے میں آپ کو اس گاڑی کا انجن بے دکھاتا ہوں اور اس کے بعد پھر ہم گاڑی کا انٹیرئر دیکھتے ہیں اوکے تو گائز یہ ہے اس گاڑی کا کمپلیٹ انجن بے ٹو تھاؤزن تھرٹین موڈل ہونڈا سیویک ری برت ہے یہ اور انجن بے کی آپ کنڈیشن اس کی دیکھ سکتے ہیں ٹوٹل جنون گاڑی ہے اور انجن بے کی کوئی ڈیٹیلنگ نہیں کرائی گئی ہنڈرڈ پرسنٹ اوریجنل کنڈیشن میں ہے اس گاڑی کا انجن بے اور میں آپ کو ایک بار پھر اس کی پرائیس بتا دیتا ہوں ستائیس لاکھ پچاس ہزار روپیا اس گاڑی کی ڈیمانڈ کی جا رہی ہے اور یہ گاڑی اویلیبل ہے اس وقت سیگل موٹرز راول پنڈی پر اچھا بعد پھر وہیں پر آ جاتی ہے اب نارمل اس طرح کی جو سیویک ہوتی ہے ری برت وہ آپ کو یو جی ویرینٹ جو ہے چھبیس سے ساڑھے چھبیس کی رینج میں مل جاتا ہے مارکٹ سے ڈھونڈ کر لیکن اس میں آپ کے مائنڈ میں جو سمجھ دیجئے کہ کلیریفکیشن ہوتی ہے وہ نہیں ہوتی کہ گاڑی ایکسیڈنٹڈ نہیں ہے گاڑی کے کسی پیس کی اوپر پینٹ نہیں ڈالا گاڑی کہیں ایکسیڈنٹ ہونے کے بعد پورا کا پورا پیس سیم کلر کا چینج کر کے نہیں لگایا گیا تو اس طرح کی بہت سارے معاملات ہوتے ہیں جن کی کلیریفکیشن آپ کے مائنڈ میں نہیں ہوتی بظاہر آپ ایک دو لاکھ روپیا گاڑی سستی لے لیتے ہیں لیکن پھر بعد میں جب آپ کو پتا چلتا ہے کہ یہ گاڑی ایکسیڈنٹڈ ہے اور اس کو ریڈی کیا گیا ہے تو پھر میرے خیال سے بہت دل دکھتا ہے سو اس کیس میں یہاں پر اگر آپ ایک ڈیٹھ لاکھ روپیا زیادہ دیتے ہیں لیکن آپ کو ایک پیس آف مائنڈ ہوتا ہے کہ گاڑی ہنڈر پرسنٹ اوکے ہے گاڑی کے کسی پیس پارٹ کے اوپر کوئی ری پینٹنگ نہیں ہے سو اس چیز کے میرے خیال سے اگر آپ کو ایک پچیس لاکھ روپیا کا پروڈکٹ ہے اور اگر آپ کو لاکھ روپیا زیادہ دے کر ایک شورٹی اور پیس آف مائنڈ ملتا ہے تو وائی نوٹ اچھا ایکسٹیریئر آپ نے اس گاڑی کا کمپلیٹ دیکھ لیا اب ذرا ہم انٹیریئر کی طرف چلتے ہیں اور اس گاڑی کے انٹیریئر اگر آپ کو تفصیل سے میں دکھاتا ہوں سکرین پر سیگل موٹرز راولپنڈی کا فون نمبر دیا گیا ہے اگر آپ انٹرسٹیڈ ہیں اس گاڑی کو خریدنے کے لیے تو ساڑھے ستائیس لاکھ روپیا اس گاڑی کی ڈیمانڈ ہے تو تھاؤزن تھرٹین کا موڈل ہے ہونڈا سیوک ری برچ آٹومیٹک ٹرانسمیشن کے ساتھ یوجی ویرینٹ ہے سو چلیں آپ گاڑی کے اندر بیٹھتے ہیں اور سب سے پہلے تو میں آپ کو اس کا ڈرائیور ڈور دکھاتا ہوں سو گائز ڈرائیور ڈور کی کنڈیشن آپ دیکھ سکتے ہیں بہترین کنڈیشن میں جہاں پر لیڈر والا پورشن ہے اس میں کوئی کریک کہیں سے کٹ وغیرہ نظر نہیں آئے گا پلاسٹک والا پورشن کہیں سے ٹوٹا ہوا نہیں ہے سوفٹ پلاسٹک کمپلیٹ ہے ہر ایک چیز اور ونڈوز وغیرہ جیسا کہ آپ دیکھ سکتے ہیں مطلب ایچ ان ایوری تنگ اس کی جو ہے ورکنگ کنڈیشن میں ہے کہیں کوئی پرابلم آپ کو اس گاڑی کے انٹیریئر میں بھی نظر نہیں آئے گا سو آئیں آپ گاڑی کے اندر بیٹھ جاتے ہیں اور میں آپ کو اس کی ڈیش بورٹ کی بھی ایک کوئک سی لک دے دیتا ہوں سو یہ ہے جی اس گاڑی کا انٹیریئر اب اس کی کنڈیشن دیکھنے کے بعد آپ کو یہ گاڑی کیسی لگی کومنٹ سیکشن میں مجھے بتا سکتے ہیں آپ اور ایک سیکنڈ پہلے میں ذرا سیٹ کی ایڈجیسمنٹ کر لیتا ہوں سو گائز یہ ہے اس گاڑی کا انٹیریئر کمپلیٹ ہنڈڈ پرسنٹ اوکے انٹیریئر ہے ہنڈڈ پرسنٹ میں اس لئے کہہ رہا ہوں کیونکہ عام طور پر جو آٹھ نو سال پرانی گاڑی ہوتی ہے اس میں کہیں کسی جگہ سے یہ نوب مسنگ ہوتی ہے کہیں کسی جگہ سے کوئی بٹن نکلا ہوتا ہے کہیں کسی جگہ سے کوئی بٹن کام نہیں کرتا ٹوٹ پھوٹ ہوتی ہے بٹ اس کا یہ جو پورا کا پورا کلائمٹ والا یہ ایریا ہے اس کی اوریجنل شائن بھی ابھی تک موجود ہے تو یہ چھوٹی چھوٹی ڈیٹیلز ہوتی ہیں جو کہ عام طور پر گاڑیوں کے اندر اگر موجود ہوں خاص طور پر انٹیریئر میں تو اس گاڑی کو چلانے کا تھوڑا سا مزہ آتا ہے اور گاڑی کے اندر بیٹھ کے ایک سکون ملتا ہے بندے کو باقی سٹیرنگ ویل بالکل اوریجنل کنڈیشن میں ہے لیڈر ریپنگ کے اوپر کہیں کوئی کٹ آپ کو نظر نہیں آئے گا اور ایون کے یہ والا جو اس کا سلور گلاوسی پینل ہے اس پر سے بھی کلر فیڈ نہیں ہوا ہوا اور ڈیش بورٹ بھی میں آپ کو اس کا دکھا دیتا ہوں پرفیکٹ نیٹ اینڈ کلین کنڈیشن میں ہے اور سیٹس کی طرف اگر آئیں ایک چیز ہے یہاں پر یہ تھوڑی سی آپ کو سلوٹیں نظر آ رہی ہوں گی جو کہ ٹائم گزرنے کے ساتھ ست لیڈر کی اوپر آ جاتی ہیں تو یہ تھوڑی سی اس میں سلوٹیں یہاں پر ہیں اس کے علاوہ آپ کو سیٹس کی اوپر کہیں کسی جگہ پر کوئی کٹ نظر نہیں آئے گا کوئی ٹوٹ پھوٹ نظر نہیں آئے گی سنروف وغیرہ اس میں موجود ہے اور یہاں سے آپ اس کے سنروف کو اوپن اور کلوز کر سکتے ہیں ہنڈر پرسنٹ اوکے ہے اس کا سنروف اور روف کی بھی آپ اس کے کنڈیشن دیکھ سکتے ہیں سو کومنٹ سیکشن میں بتائیے کہ آپ کو یہ ہانڈا سیوک ریبرت کیسی لگی اور آج کا ریویو آپ کو کیسا لگا ریئر انٹیریئر بھی میں آپ کو اس کا جلدی سے دکھا دیتا ہوں اور پھر اس کے بعد ویڈیو کو ہم کلوز کرتے ہیں اور جاتے جاتے میں آپ کو بتاتا چلوں کہ اگر ابھی تک آپ نے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو چینل سبسکرائب کریں اگر یہ ویڈیو آپ کو پسند آئی ہے تو اس ویڈیو کو لائک ضرور دیں آئی ہوپ کہ یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی اس سوک کے بارے میں آپ کیا سوچ رہے ہیں کومنٹ سیکشن میں اپنی رائے سے ضرور آگاہ کریں اگلی ویڈیو تک مجھے اجازت دیجئے اللہ حافظ